دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ جب میں بیمار تھا جب میں بستر پہ تھا اس وقت میرے پیٹ پیچھے جس طریقے سے یہ پورا شڑینتر رچا گیا اس بات کا مجھے دکھ ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف ہوتی اور جبکہ میں نے نرنتر پریاس کیا اپنے چاچا سے سمپرک سادنے کا ان سے بات کرنے کا چناؤں کے بعد سے لگاتار میں نے کوشش کی کہ میں ان سے بات کروں اگر کسی طریقے کی کوئی سمجھا ہے اور یہ سمپرک نہیں ہونے کے بعد یہ سمواد ہینتہ آنے کے بعد میں نے سوٹا اپنی طرف سے میں نے ہولی کے دن کیونکہ وہ دن میرے لیے ایک کٹھن دن تھا آپ سب نے انوبہب کیا کہ جب پاپا رہتے تھے تو کس طریقے سے ہم لوگ گھر پر ہولی مناتے تھے پاپا کے نہیں رہنے کی وجہ سے نہ صرف ہولی فی کی تھی بلکہ اس دن میرے ساتھ پریبار کے بھی لوگ نہیں تھے چاچا نہیں تھے کوئی نہیں تھا تو اس دن مجھے وہ اکیلے پن کا احساس ہوا اور اس دن میں نے ان کو پتر لکھا جو پتر میں نے کل یا پرسو میں نے اپنے ٹوٹر ہینڈل کے مادم سے آپ سب کے بیچ ساجہ بھی کیا اور اس پتر میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو انت میں میں نے یہی لکھا کہ کچھ بھی ہے آپ بات تو کیجئے آ کے آپ مجھے بلالیجئے جو بھی آپ اپنی باتوں کو رکھئے پچھلے دو دن دن سے جب یہ گھٹنا چکر بھی چل رہا تھا میں جانتا ہوں کہ آپ سب بھی کافی جاننا چاہ رہے تھے کی بھئی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرا کیا پکش ہے بہت میں نے اپنی طرف سے انت انت تک میں نے پریاس کیا کی پارٹی اور پریوار دونوں کو ایک جھٹ کر کے رکھ سکوں لاس لاس تک میں نے کوشش کی آپ نے دیکھا کل پرسو چاچا کہ میں گھر بھی گیا وہاں پر جا کر بھی میں نے کوشش کی کل بھی میں نے انت تک دوپیر تک ممی خود ویکتی کا طور پر وہ بھی پریاس کر رہی تھی چاچا سے سمپر سارنے کا دس پندہ دن سے وہ الگ الگ مادھیم سے انہوں نے بھی کوشش کی کہ ان سے بات کرنے اور پریوار کی بات ہے اور میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا جب پریواری کے ایک اور مسئلہ آیا تھا کہ میں بہت زیادہ سہج محسوس نہیں کرتا ہوں پریوار کی باتوں کو سارویجنک طور پر کرنے کے لئے پر کل جب لا انت میں آتے آتے جب اس بات کا احساس ہوا کہ شاید اب چیزیں اب ہاتھ سے نکل گئی ہیں اور جو میری کوشش پریوار اور پارٹی کو ایک جوٹ رکھنے کی تھی جب وہ سفر نہیں ہوئی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کل پارٹی کی راشتے کارکارنی کی بیٹھا گلائی ورچول میڈیوم سے اور اس میں کیونکہ پارٹی میں انساشن قائم رہے یہ ذمہ داری بھی میری ہے کانٹری ٹو دا بلیف کہ کچھ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس بات کو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب چراغ پاسوان لوگ جن شکتی پارٹی کے راشتی عدیقش نہیں رہے انہیں ہم لوگوں نے راشتی عدیقش سے ہٹا دیا میں آپ سب کے مادہم سے پارٹی کے سمیدھان کی جانکاری سنشیب میں آپ لوگ کے سمقش رکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ پارٹی کے سمیدھان کے نرماتاؤں میں سے جو اہم بھومی کا نبھانے والے پارٹی کے ہمارے سیکرٹی جنرل جناب عبدال خالق صاحب موجود ہیں اکی باشپائی صاحب موجود ہیں جنہوں نے لیگلی اس سمیدھان کو ڈرافٹ کرنے میں ایک اہم بھومی کا نبھائی ہے تو سمیدھان کے انسار جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں ان کو ہم نے راشتی عدیقش کے پت سے ہم لوگوں نے ان کو ہٹا دیا یا پھر پارلیمنٹ میں سنسدی دل کا نیتا بننا بھئی اگر آپ مجھے کہتے تو میں خوشی خوشی میں آپ کو بناتا سنسدی دل کا نیتا مجھے کوئی اس میں دکت نہیں دی میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی آپ آئیں اور پارٹی کی بھومی کا بر چڑھ کر نبھائیں میں چاہتا ہوں کہ صدن میں زیادہ سے زیادہ ہر ایک وشے پر پاپا نے جس طریقے سے وشواس کر کے جس طریقے سے سنسدی دل نے مجھے وشواس رکھ کے مجھے سنسدی دل کا نیتا بنائے تھا مجھے خوشی ہے کہ ہر اس مدے پر دھارہ تین سو ستر کی بات ہو ٹرپل تلاک کی بات ہو جتنے بھی رامندر کی بات ہو جتنے بھی ایسے مدے ہیں نیرنتر مضبوطی سے میں صدن میں اپنی باتوں کو میں رکھتا رہا میں چاہوں گا کہ بھوشے میں بھی یہ رہے بہرحال پر جس طریقے سے ان کو لیڈر ان کو چنا گیا یہ پرکریہ سمویدھانک طریقے سے اور سمویدھانک طریقے سے میں راشت کے سمویدھان کی نہیں میں پارٹی کے لوگ جن شکلی پارٹی کے سمویدھان کی میں بات کروں سمویدھانک طریقے سے یہ پرکریہ غلط ہے پارٹی میں پارٹی کا لیڈر آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں یا ویڈھان سبا میں یا ویڈھان پریشت میں کون ہوگا اس بات کا نرنے صرف اور صرف پارلیمنٹری بورٹ لے سکتا and in absence of پارلیمنٹری بورٹ یہ پوری کی پوری پاور resides in the hand of the national president راشتی عدیخش پاس یہ پوری پاور ہے اس بات کو چننے کی کون آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس پارلیمنٹ میں ہوگا لوگ جن شکلی پارٹی کا سمویدھان اس بات کی ازادت صرف راشتی عدیخش یا سنست یہ بورٹ کے پاس ہے وہاں پر موجودہ جو sitting member of parliament ہیں وہ آپس میں اس بات کا نرنے نہیں لے سکتے یہ پارٹی کا سمویدھان کہتا ہے بہرحال اس میں بہت زیادہ detail میں نہیں جاتے ہوئے کیونکہ سمبھفتہ آنے والے دنوں میں شاید ایک لمبی قانونی لڑائی بھی ہم لوگ کو لڑنی پڑے وہاں پر ہم لوگ اس بات کو مضبوطی سے ہم لوگ رکھیں گے بات آج آپ لوگ کی جانکاری میں صرف میں ان باتوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پورٹرے کیا جا رہا ہے میں سامنے اس لئے نہیں آ رہا تھا یا اپنی باتوں کو کیونکہ آج ہم لوگ دن بھر ایک لمبے سمئے تک ہم لوگوں نے legal opinions کیا کیا اس میں constitution کے ادھار پر کیا کیا چیزیں ہیں صبح سے لمبے سمئے سے ہم لوگ کی بیٹھے کے چل رہی تھی تمام ان جانکاریوں کو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ ساجہ کر رہے تھے اور امانداری کی بات ہے بہت زیادہ میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے بڑے جیسا میں نے کہا کہ میرا ہمیشہ پریاس رہا کہ اگر پریوار کی بات ہے اور پارٹی بھی میرا پریوار ہے اگر اس کو ہم لوگ بند کمرے میں اگر آپس میں بیٹھ کر اگر ہم لوگ اس کو سجھا پاتے وہ میرا پریاس زیادہ تھا پر اب جب میرے پاس کوئی اور بکل بچا نہیں تو اسی لئے آپ سب کے سمکشا کر مجھے ان باتوں کو رکھنا میرے لئے ضروری تھا کیونکہ بار بار میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز پر چل رہا تھا کہ ان کو راشتی اردیکش پت سے اٹھایا جا چکا ہے لوگ جن شکتی پارٹی کا سمیدھان کہتا ہے کہ راشتی اردیکش کا پت صرف دو پرستیتیوں میں کھالی ہو سکتا یا تو راشتی اردیکشہ ندن ہو یا سوطہ اپنی مرضی سے راشتی اردیکش کسی بھی پرستی میں جب وہ ریزائن کرتے ہیں تو اس کی جگہ دوسرے اردیکش کی نیوکتی کی جا سکتی ہے